بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد عسام علی صاحب عسام علی صاحب سے ہم بات کریں گے دوہزار تیس کی اگر بات کریں دوہزار تیس میں پاکستان میں پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے کس پرسنلٹی کو پسند کرتی ہے دوہزار تیس کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ ٹوپ پر سرچ ہوئی ہے حریم شاہ حریم شاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں دوہزار تیس میں گوگل پے جب آپ ڈالتے ہیں تو ٹوپ سرچ میں حریم شاہ آ رہی ہے جو پاکستان میں ڈومین پہ آیا ہے علی صحر کی بات ہو رہی ہے ٹک ٹوکر ان کی بات ہو رہی ہے سیاست دانوں میں اگر بات کی جائے تو انوارالحق کاکر انوارالحق کاکر نمبر سکس پہ ہیں ٹوپ سرچ میں پھر کرکٹ کے تین چار لوگ ہمارے سرچ ہوئے ہیں تو یہاں سے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ کاکر صاحب اگر سیاست کی بات کریں کاکر صاحب سرچ ہوئے ہیں بات کریں گے اسامہ صاحب سے کیسے سرچ ہوئے ہیں کاکر صاحب یا حریم شاہ کونسی خاصیت ہوتی ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی اور سرچ ہوگا چیرمن تحریک انصاف بہت زیادہ یوٹیوب پہ سرچ ہو رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں لیکن کاکر صاحب وای سلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احمد صلی اللہ محمد و اعلى محمد آپ نے تو جیسے کہتے ہیں کہ پروگرام کا ناظرین گے چونگے ہوں گے آپ کے کوئیسچن سے میں خود بھی چونگے ہوں کہ یہ تو ہمارا ایک تو نیشنلی ہم ایک اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کی قوم ہے جو درامو اور فلموں میں اور ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ رکھتی ہیں بلکہ ہماری پاکستانی نیشن کی میں اگر یہ سروے بھی آ جائے نا سب سے بڑی انٹیٹینمنٹ تو فلم یا ڈرامہ ہی ہے اس قوم کی دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسٹرالوجیکلی بات کریں تو حریم شاہ ایکچلی کیپری کو آنا ہے اور جو بھی آج آپ کو چلو ناظرین کو یہ بھی بتا دوں دنیا کی جتنی بھی ٹاپ آپ کو جو موڈلز ہیں ابھی سارے اپنے اپنے موبائلز کھولیں اور گوگل کر کر کے ان کی برڈ ڈیز چیک کرتے ہیں جو آپ کو زیادہ بلشنگ یا اس کا فیس اب جیسے حریم شاہ کی اگر بات کریں تو ان کی آپ سناکشی سے نہ یا اور کوئی نکالتے جائیں یا وٹسوئیور ایک ہی فیس کٹ اور ان کے اوپر ایک وہ نظر آئے گی شائن ان کی سکن پہ وہ سیٹرن رول کر رہتا ہے اس کو سیٹرن دو کو رول کرتا ہے ایکویریس کو اور کیپریکون کو اور آپ کو جو آپ کی ایکٹریسز جو بھی اس انڈسٹری میں فیم گین کریں گی ان وہ ان دو میں سے لازمی ہوں گی مطلب اگر دس آپ اٹھائیں گے تو چھے یہ ہوں گی کیپریکون جن کو رول کرے گا سیٹرن ان دونوں کو رول کرتا ہے دو ہاؤسز ہیں یہ صرف شو بیز کی بات کریں سیاست یا اور آل بات کریں نہیں یہ صرف شو بیز کی خوبصورتی کی دکھنے کی اور اس کی کیونکہ جس نے اٹریکٹ کرنا ہے وہ ہی انڈسٹری میں آئے گا نا یہ مشہور ہوگا نا سر وہ تو پھر دو نمبر کوچھ چیز تو نہیں آکے آنے لگی نا دو نمبریں گا لگا کے ایسے ایسی باتیں کر کے وہ ایک علیہنا بات نہیں فیم کے طریقے کا دو نمبر یا رب یوں نہ کریں دو نمبر طریقے کا بھی اڈاپٹ کر لیں اگر آپ گوڈ لکس ہی نہیں ہیں آپ کی آپ میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے تو پھر بطلب یوں تو ساری مو اٹھائیں اور آج ہیں انڈسٹری چلی اچھا ہے یا برا ہے ہم اوورال بات کریں بات یہ ہے کہ وہ جو یہ آپ کی جتنی بھی بطلب یہ بھی ناظرین کریں نا اس کو سیکھنا بڑا چاہتے ہوتے ہیں مومن مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اسٹرولوجی سیکھنی ہے یہ بنیاد ہوتی ہے چہرے پڑھنا میں نے آج آپ کو یہ دیا ہے سمجھے ہومورک دیا ہے اس پہ کریں کام گوگل سے لکھتے جائیں ایکٹرسیز دنیا کی اور وہ کیپلیکارن اور ایکویریس آپ بیس کٹھی کریں اس میں سے ریشو نکال لیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ یہ دو ہوں گی اس وجہ سے جو آپ نے بات کی نا حریم شاہ کی تو وہ صرف بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہو گیا کہ سرچ میں اس لیے آئی کہ اس کا رولنگ پلانٹ سیٹرن تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیپلیکارن ابھی میں کیونکہ اس کا میں نے برچارٹ تو نہیں کھولا کہ میں ویدک سے بھی دیکھ سکتا کہ وہ اندر سے اور کیا کیا ہے لیکن اگر موٹی بات کریں تو وہ نواز شریف کا بھی یہ دوزہ تہیس اچھا گیا وہ بھی کیپلیکارن ہے وہ سرچ نہیں ہوئے نہیں کیپلیکارن تو ہے اور ادر سے یہ دیکھیں یعنی ہر بندے کا ایک دھندہ ہے اس کا دھندہ ہے دکھنا اس کو فیور کیا ملنی تھی دکھنے سے ریلیٹیڈ نواز شریف کو وہاں سے فیور ملی مطلب ان کو چاہیے تھا کہ یہ دیکھے گی تو وہ زیاد سے زیادہ اس کا مقصد پورا ہوگا اور نواز شریف صاحب اپنی مطلب اس سے تھے جو ان کے معاملات تھے تو وہ دیکھیں مکھن سے بال کی طرح نکلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ایکچلی جو اس کا تھا میٹر دوسرا آج ہے کہ آپ نے کاکڑ ساہر دیکھیں علیزے ساہر بھی جو اس کی اب ہمارے پاس بڑھ ڈیٹیلز تو نہیں ہیں یہ بھی آپ نے اس کا کہا تو مجھے ایک دفعہ کوئی ان کے کلوزر کسی نے بھیجی تھی اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ کیپریکورن ہے علیزے بھی کیپریکورن ہے؟ نہیں ہے حریم شاہ لیکن اگر علیزے ساہر کو ویسے دیکھا جائے تو پوسیبلٹی ہے کہ وہ پھر ایکویریس نہ ہو کیونکہ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شو بیس میں جو بھی زیادہ مشہور ہوتی ہے کوئی بھی اس طرح سے تو اس کے پیچھے یہ سنس ہوتی ہے پلس اس میں ایک اور چیز بھی آئیڈ کر دوں کہ جن کا راہو بہتر پوزیشن پہ ہوتا ہے ان کے شکلیں معصوم ہوتی ہیں اور وہ میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں جن کے راہو کی پوزیشن ان کے برچارٹ میں اچھی ہوتی ہے کسی ایسے ملفک اس پہ ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہوتا اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے اور وہ پھر ان کو میڈیا میں بھی سپورٹ کرتا ہے آئی ٹی میں جائیں تو سپورٹ کرتا ہے پلس ان کے چہرے پہ ایک انوسنس کی فیل ہوتی ہے کیونکہ دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ چہرہ تو معصوم ہونا چاہیے ورنہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کمینہ آدمی دیکھ کی تو آپ دھوکہ کیسے کھائیں گے آپ تو الیٹ ہو جائیں گے تو اسی لیے یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسی میں ہی جن کے مطلب راہو کی اور پھر راہو دنیا پرستی ہے اور عموماً شائروں نے بھی جتنا لکھا ہے جی معصوم چہرے اور اندر سے یہ اندر سے وہ بھئی سامپ اور پتہ نہیں کیا کیا شاعری کارک یہی تھا کہ جی یہ معصوم چہرے جو ہوتے ہیں اندر سے مطلب دکھ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سینس ہے بسیکلی وہ راہو کی جو اچھی پوزیشن ہے وہ اس کو ایک معصومیت چہرے پر دیتی وہ اب یہ معصومیت بھی آگی دوسرا راہو کا تعلق ہوتا ہے آپ کی یہ آئی ٹی سے یوٹیوب سے میڈیا سے تو دیفنیٹی علیزہ سیل کا بھی اگر دیکھا جائے تو راہو کی پوزیشن اچھی ہے اچھے سر اگر میں اب بات کروں انواراللہ کاکر صاحب کی جی اگر کاکر صاحب کی بات کریں کاکر صاحب پرائم نیسٹر بن گئے کس کو کیسے پتا چلے گا کال کو اسامہ صاحب پرائم نیسٹر بن جائے کال کو دیکھنے والے ہمارے دوست پرائم نیسٹر بن جائے یا آتف مجید پرائم نیسٹر بن جائے سیاست میں نہیں ہے ایک نام سے اللہ تعالیٰ کی مہر بنی ہوئی یا پرائم نیسٹر بن گئے اسی طرح محسین لکی صاحب کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں کاکر صاحب کی اگر بات کریں تو سیجدیریس ہیں اور یہ ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ سیجدیریس کی جو چانسیز ہیں لک جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ان بارہ میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے جگار لگتے ہیں یا سمجھ لیں کہ اس کو ایک غیبی مدد یا اچانک جو سپورٹ آتی ہے وہ سیجدیریس کو آتی ہے ان کی جو کیونکہ ان کا رولنگ پلانیٹ جوپیٹر ہے گرو سب پلانیٹس میں استاد کہتے ہیں اس کو گرو ویسے تو پائیسیز کو بھی جوپیٹری رول کرتا ہے یہ دو جو ہوتے ہیں آپ بڑے استاد نالیجیبل معلومات بکھارتے ہوئے گیان دیتے ہوئے مفت میں پکڑ پکڑ کے گیان باڑتے ہوئے اس طرح کی ہوتے ہیں لیکن پائیسیز نصیب میں سیجدیریس کا مقابلہ نہیں کرتا پائیسیز آگے مطلب جاتا ضرور ہے نالیجیبل ضرور ہے اچھے تیچر اچھے پروفیسر اچھے کنسلٹنٹ انہی دو سٹارز میں ہوتے ہیں لیکن سیجدیریس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مل جاتی سپورٹ جو یہ کاکٹ صاحب کو ملی مطلب آئے تو نگران ہے کسی اداہ سے لگ رہے ہیں نگران نہیں وہ تو اب تو وہ جو نہیں لگ رہے ہیں نا اگر تو دیکھیں یہ بھی امید رکھیں کہ یہ دوزار چوبیس بھی سیجدیریس کے لئے اچھا اچھا یہ رہے ہیں تو پوسیبلٹی ہے کہ کاکٹ صاحب بہت انجوائے کریں اچھا الیکشن پھر لیٹ چلے دیں دوزار چوبیس کی اگر بات کریں تو بس ایک دو کا بتا دیں جن کے چھکے لگنے والے ہیں ہم شارٹ سائز کو کر لیتے ہیں باقی اگلی بھی چھکے جو ہے سیجدیریس کے تو پکے ہیں سیجدیریس کے چھکے لگیں گے جی سیجدیریس کے پکے ہیں دوسرا جو ہے وہ اس کے کیپریکون کا بھی اچھا ٹائم ہے کیپریکون جی بلکو ٹھیک ہے تارس کا اچھا ٹائم ہے بلکو ٹھیک ہے مطلب یہ جو تین ایک ام از کم ان کے تو معاملات بہت ہی اچھا سیجدیریس کیپریکون اور تارس تین جی ایسے ہوں گے دوہزار چوبیس میں جن کے چھکے لگیں گے چھکے لگنے سے مرات ترقی ہوگی پیسہ ہوگا فیم ہوگی اور اوورال دیکھیں یہ لوگ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی اب وہ کہنے لگ جائیں گے جی ہمارا کیا بنے گا بھئی آپ کا ایک کمپیٹیو ہم نے بات کی جس طرح گوگل سچ کی پچھلا سال تارس کو کچھ نہیں ملا تئیس میں تارس کے لیے کچھ خاطر خواہ وہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہوتا نا بس کسی کو کب خدا نے کیا کہا ایک دن مخالف ہوگا اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے کہتے ہیں جی وہ دے کے عظمات ہے وہ لے کے عظمات ہے تو کبھی وہ ہوایاں آپ کے رخ میں چلائے گا آپ کو چیک کرے گا کہے گا کہ آپ کیسے پرفارم کرتے ہیں پھر مخالف چلا آ کے جب بھی ہوایاں آتف صاحب مخالف چلتی ہیں سر اس وقت یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ اب آپ کا درجہ براند ہونے والا ہے کیوں پیپر آگئے ہے پیپر پاس کیا لیول اپ اگلی کلاس یہی ساری جو ہے اور اسٹرالوجی بھی یقین کریں کبھی آپ اس پر کوئی ریلیشن مجھ سے مانگیں سارے جو اسلام کی باتیں ہیں اسٹرالوجی ایکوریٹلی وہی ٹرانسلیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا یہ خدا کا ہی نظام ہے بلکہ صحیح بات آجی اس میں کوئی شاکنی زندگی ہے نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ازمائش بھی رکھی ہے کامیابی ہیں بھی رکھی ہیں خوشیاں بھی رکھی ہیں غم بھی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سال کے دوران ہمیں معاف کرے اگلے سال میں یا آج کے دن سے ہی ابھی سے ہی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے راستے سان فرمائیں عطف مجید اور حمد عسام مالی صاحب کو دیجئے جز اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پائندہ بار